اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ آج بھی میں آپ کے سامنے لایا ہوں پانچ منٹ کا مدرسہ انشاءاللہ آج بھی ہم تین موضوعات پر بات کریں گے آج کا ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ سرے ہمزاہی کی آیت ہے تیسری آیت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا مفسرین نے اخلدہ کا زیادہ صحیح ترجمہ یہ کہا ہے کہ وہ آدمی یہ گمان کرتا ہے کون آدمی؟ وہ آدمی جو مال جمع کر کر کے رکھتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا زکاة ادا نہیں کرتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا کیا یہ ممکن ہے؟ ہرگز نہیں ہر کسی کا ایمان ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کا یہ گمان ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا اس کی عمر میں اضافہ کرے گا آپ کو پتہ ہے اس آیت کے تعلق سے شیخ صالح العسائمین رحیمہم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا ایک تو جسمانی اعتبار سے بھی اور دوسرا ذکر کے اعتبار سے بھی یاد رکھی ہے آدمی صرف اپنی دنیاوی زندگی نہیں جیتا بلکہ اس کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کا ذکر لوگوں کی زبان پر باقی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے بھی ہمیشہ رہنے والا ہے اور ذکر کے اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے تو نہیں رہے گا لیکن ذکر اعتبار سے رہے گا لوگوں کی زبانوں پر ہوگا لیکن کس طرح وہ برے الفاظوں کے ذریعے سے کیونکہ جو لوگ مال کماتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے لوگ جب ان کو یاد کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ فلا بڑا سخیتا بلکہ وہ یہ کہتے کہ فلا بڑا بخیل تھا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا لوگوں کو نہیں دیتا تھا تو وہ آدمی ضرور باقی رہے گا لیکن لوگوں کی زبان پر وہ بھی ذکر شر کے ساتھ برے ذکر کے ساتھ اچھے ذکر کے ساتھ نہیں لہذا ناظرین یاد رکھیے مال کسی کو زندہ رکھنے والا نہیں یہ بہت سارے آئے قارون آئے سب نے مال کمایا سب اپنے مال کو دیکھ نہ سکے اللہ تعالی نے برباد کر دیا لہذا اپنے مال پر بھروسہ کر کے نہ رہیں اس کو اللہ کی راہ میں ضرور بھی خرچ کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے ایک اہم سنت کی وہ یہ کہ گھر میں داخل ہوتے وقت مسواک کرنا ہاں آپ کو پتا نہیں ہوگا بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہوگا اور اکثر لوگ جانتے بھی ہوگے تو جن لوگوں کو پتا نہیں ہے وہ سن لے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت مسواک کرنا یہ سنت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے وہ مسواک کرتے سب سے پہلے مسواک کرتے اللہ کے نبی مسواک ایک بہت اچھی چیز ہے اس سے پہلے بھی ہم نے سنا کہ وہ مو کو ساب کرنے والا ہے اور اس کے کئی فوائد ہے امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرعہ میں لکھتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت مسواک کرنا یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی لہذا اس سنت کو زندہ کیجئے انشاءاللہ سنت کو زندہ کرنے کا عجر ملے گا اس پر عمل کرنے کا بھی عجر ملے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں آج ہم بات کریں گے ایک مومن بندے کی اور ایک مشرق بندے کی مومن بندہ جب بھی بات کرتا ہے آپ دیکھیں گے اس کی زبان پر ہمیشہ دلیل ہوگی کتاب و سنت سے قرآن و حدیث سے ایک موحد آدمی جب بات کرتا ہے کوئی مسئلہ بتاتا ہے کوئی بھی چیز آپ کے سامنے شریعت کی پیش کرتا ہے تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ کو کتاب و سنت کے دلائل سے بولے گا کتاب و سنت کے دلائل آپ کے سامنے پیش کرے گا اس سے اس کا دل خوش ہوتا ہے وہ راضی ہوتا ہے اس کے چہرے پر ایک چمک آپ کو محسوس ہوگی لیکن اسی کے بالمقابل جب ایک مشرق آدمی آپ اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کر دو آپ اس کے سامنے حدیثیں پیش کر دو اس کا موہ سکڑ جائے گا ہاں اس کے سامنے آپ کرامات پیش کرو طرح طرح کی جھوٹے واقعات کہانیاں پیش کرو وہ خوش رہے گا لیکن جیسے ہی آپ کتاب و سنت کے دلائل کے بات کریں گے اسے اونگ آئیں گی نیند آئیں گی ہاں دل نہیں لگے گا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ خود اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا سورہ زمر آیت نمبر پیتالیس میں اللہ تعالی کہتے ہیں کہ جب اللہ کا اکیلے یعنی صرف اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں یعنی وہ لوگ جن کے دل میں شرک ہے کفر ہے وہ لوگ اللہ کے ذکر سے نفرت کرنے لگتے ہیں قرآن و حدیث سائیڈ میں رکھو سائیڈ میں رکھو پہلے بتاؤ کہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کیا کہا نہیں آپ قرآن و حدیث کو دیکھیں کہ قرآن و حدیث نے سب سے پہلے کیا کہا اس کے بعد دیگر چیزیں اور آگے اللہ تعالی نے کہا اور جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے ان کے سامنے جب اللہ کے علاوہ کی بات کی جاتی ہے غیر اللہ کی بات کی جاتی ہے تو ان کے دل کھل جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں راضی ہو جاتے ہیں ہاں ان کو بڑا اچھا لگتا ہے لہذا ناظرین موحد بنیے جب بھی بات کریں کتاب و سنت سے بات کیجئے قرآن و حدیث کی دلیل سے بات کیجئے جب آپ کے سامنے کوئی مسئلہ رکھیں شریعت کا آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کا پورا حق ہے آپ اس سے پوچھئے یہ کتاب و سنت میں کہاں ہے اس کی دلیل مجھے بتائیے تو لہذا یاد رکھئے ہمیں موحد بننا ہے ان لوگوں میں شمار ہونا ہے ہمیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی آپ ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس ملتی رہے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ٹرانسفر کریں